یا بارِ شیفونِ حسینؑ یا بارِ شیفونِ حمارؑ یا بارِ شیفونِ علی اکبرؑ یا بارِ شیفونِ علی اصبرؑ نعرہِ بلایتؑ آمد اللہ حمدِ فیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصد اللہ علیہ وسلم حیویہ آلہیتؑ یوین التاہرین الماسوبین خصوصاً آلہ سل اللہ حفیق اللہ موجود ونور اللہ حفیق اللہ محبود حجت اللہ موجود رحمت اللہ محیط بالمشریقین والمغربین مدینہ دن المسکرین سیجن اسراد الالیہ نور الانوان الدلیہ براد الاغول موسید الوصول اب الوقت و مولا زمان حریک القرآن وارث القرآن مظہر الایمان کامیان کفر و تغیار تحفیہ ظلم وردوار امام اللہ و امام علیہ سے بلجاوان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑے چین چاہئے بار امام سلی ربین محمد درود پڑی خورج محمد بار امام سلی رحمان تحفیہ صلی اللہ جیام بار امام اپنی زمانوں کو محصر کرو شیل آپ کے بچ پہنچے ایسے ہیں جیسے چڑھاں سے چڑھاں دلتا ہے خواہشتی ہمارے برات محترم فیفیازی کے ریاض مائن کی کہ آمائیں ہمارے اپنے بہترین خاندان والے روز یقیناً یہاں پہ آگیا پیغام نے میں پیغام نے آپ کے خدمت پیغام بسم اللہ تھکاورت میں یقیناً ہے لیکن ابھی آغاز محرم میں تھکنا نہیں بڑی دور سے آئے ہیں بہت دور سے ایک سرکار کے اپنے سے سرکار کے کرم سے سرکار کی انعیت سے جو معرفت کے بوتی میں آپ کی جوڑیو میں پیش کرنا کوشش کرنا وصول کرنا ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں ماشاءاللہ سارے خوبصورت ہیں ہر بندہ خوبصورتی ذکر کرتا ہے ذکر ہے ہی خوبصورت پستی ہوگا لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذکر کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اسی خاتر آپ نے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ درمت پڑھیں نہ ذکر کا حالہ ساتھ یہ کربلا ہم سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں یہاں وہ بھی بیٹھا ہے جو سال میں موقع نامی ملے ان آیام میں مل کے بیٹھتا ہے کہیں نامی ملے کوشش ہوتی ہے کہ محرم کی مجلس میں محرم کے ذکر میں وہ ضرور وہاں موجود کیوں کوئی وجہ تو ہوتی نہ وجہ صرف اتری ہے حسین کی قربانی ہے لازیوال بادشاہ کا کمال ہے لازیوال اور بادشاہ کی اس کمال نے انسانی ان کو کٹھا کر دیا یہ کٹھا ہو کہ ان کا ذکر سننا سب مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ جو وہ کر دے ان کو سمجھنا سکتی ہے نعرہ لگتی ہم سب ہے ہماری شہبار ہمارا سب کو آتے ہیں ہے ہماری درس کا خرطہ خرطہ حسینیت کی انتظام خرطہ خرطہ یزیدیت کی انتہا خرطہ خرطہ پندرہ 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 پوری کائناکا ایڈم بھم نعرہ نعرہ حیدہ ایڈی خرطہ نعرہ ویروں نے لگوایا اور یقینا یہ جگوادی آپ سب کو کہ میں عرض کر رہا تھا حق کا سیدھا راستہ ہے ہماری درس کا درس کا سے کیا لیا جاتا ہے درس سبق شاہ بات یہی میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے آئے ہوں آؤ وقت قریب ہے کربلا سے درس لے کربلا ہم سے چاہتی کیا ہے کربلا ہمیں کیا بنانا چاہتی ہے کربلا سے درس لے جب کربلا سے درس لے لیں گے ہم کوشش کریں گے تو سب سے پہلے جو بات ہمیں نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کربلا چاہتی ہے میں یہاں حسینیت بلد کروں کسی کو بتانا نہ پڑے میں حسینی ہوں کسی کو بتانا نہ پڑے میں علی والا ہوں میرا پہلنان اتنا بلند ہو دشمن دیکھ کے کہے یہ علی والا ہے یہ کربلا کا احسان ہے یہ کربلا کا احسان ہے پہلا دوسرا کربلا کا احسان ہے کربلا ہمیں متحد کرنا چاہتی ہے ایک کرنا چاہتی ہے کربلا توڑنا نہیں چاہتی ہے ٹوٹتے ہیں وہ جو حسین کو نہیں مانتے اچھا یہ بتاؤ مکیم عظم جیادر ملی تعرف یہ بتاؤ کربلا والے جتنے بھی تھے عاشق کیا عقیدوں کے حوالے سے سب ہی جیسے تھے وہ علی کے دسترخان پہ بیٹھنے والے بوزر اور سلمان کا عقیدہ ہی نہیں ان کا عقیدہ رہتا رہتا ہے کہیں کہ عقیدیں نہیں عقیدیں عقیدیں سب کے تھے مگر اپنے اپنے تھے بتاتے نہیں تھے کسی کو عشق میں سب دیکھتے ہیں اور یاد رکھنا بھوکرہ پار والوں عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو زمان سے بتایا جائے عقیدہ اسے کہتے ہیں جو کردار سے نظر یہ دوسرا بڑا کمال ہے حسینیت کا کہ سب اپنے تھے بکھرے ہوئے نہیں تھے تو وہ ہے اور تو وہ ہے وہ نے کہا نہیں ہم ہیں تو یوں کے ہیں تیسرا حسینیت کا کمال یہ سبق ہے یہ دست ہے کربلائی تیسرا حسینیت کا کمال اس سے بھی بڑا ہے ہر کربلائی اس مزاج پہ پائز تھا کسی چیز کی بھی لالت نہیں تھا نہیں میں سمجھا ہوا ہوں دیکھو ہم کوئی کام کرتے ہیں نا فوراں ہمارے دنوں اور ذہن میں ایک بات چھپی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا بھئی ہم نے مجلس کے آئی مجلس کے بعد مولانا قبلہ صاحب آئے گے اور آ کے دعا کر جائیں گے کوئی نہ کوئی لالت چھپی ہے مجلس کہیں گے واہ واہ لالت چھپی ہے مجلس اوٹھوں کا سباب ملے گا لالت چھپی ہے مجلس میں جاؤں گا جدت ملے گی لالت چھپی ہے کربلائیوں نے ان سب چیز کی لفت کر دی کیسے کربلائیوں نے کہا سمجھو تم عام جدہ پہ نہیں آتے سواب کی لالت چھپی لے کے نہ آیا کرو جہاں تک سواب کی بات آل محمد کے فرمان پڑھ کے دیکھو صرف آل محمد پہ درود پڑھو سواب ویسے مل جائے گا سواب کی نیت سے بابا کربلائیوں نے کہا لائے کرو ہمارا غم منانے ہمارا ذکر سننے شکر بلائی ہمیں لالت چھپی ہے نا ہم ذکر سنیں گے ہمیں جنت ملے گی پھر کربلائیوں نے کہا بابا لالت چھپی جنت کا لے کے نہ آیا کرو بابا کیوں انسان ہے نا لالت چھپی ہے نا کہ جنت کی تم نے قیمت کبھی آل محمد سے سنی بھی نہیں آل محمد نے نہیں فرمایا جس گندے کے دل کے اندر مچھن کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا اس لیے تو اس گھنبانی آپ کے ساتھ لانے کا شکریہ اس لیے تو چنیور بنجاب کے ایک شعر میں شیئر لکھا تھا اختر درہ مدون سے عبدالنہ وسیشہ نبان ہر کم زرف تو نے خواہش جنت فضول کی بہت بڑا کمال ہے کربلائیوں کا یقین کرو ان دس دنوں میں اس سبب دو بہینوں میں اپنے پوری زندگی میں کربلائی سنتے ہو اور فکر کرنا ضروری ہے ہر کربلائی لالت سے پاک ہے انسان ہے یار ہم بھی تو ہمیں کی ضرورت ہیں ہم بھی اولاد ہیں ہم بھی اولاد کی ضرورت نہیں کربلائی کہتے ہیں یوں نہ مانگے میں سنگے اولاد پر جاؤں اگر تجھے اولاد نہیں چاہیے تو مانگ اللہ مجھے مہدی کے لسکر کا سپاہی اتا ہو کربلائی کہتے ہیں اپنی ذات کی نفی کر چاہیے بھی تو ان کے لئے چاہیے کربلائی ترس ہے ہے ہماری ترس کا یہی ہے کربلائی ترس کوشش کر اپنے آپ کو لالت سے پاک کر مسلمن ایمام باردہ کو کسی نے منائے ہوں گا اگر کچھ جیسا بندہ امام باردہ بناتا تو پوری دنیا میں ڈڑڑا رہا پیٹتا ہو گئی میں نے امام باردہ بنایا میں اپنے اوپر بھی ساتھ رکھے بات کر رہو تا کہ آپ میں سے کوئی نلال نہ ہو جائے میں نے امام باردہ بنایا یہ کربلائی ترس نہیں کربلائی ترس یہ ہے امام باردہ تو نے نہیں بنوایا اس اینڈ نے تم سے اپنا دھر بروائے دس دیکھے میں نے بتائیں اور پوری دنیا میں کہا میں نے دس دیکھے دس دیکھے میں جانے بھی بتائیں میں نے کون میں کی بنایا نہیں بھائی شکر پڑ مولا نے تجھ سے تہتر پتوا کے اپنے چہنے بابوں کو پھیلارا سرکار امام مضلوم کے سامنے مولا عزیزی فرمائے آکے کہتے ہیں آقا آپ کا فلان چہنے والا میری بھائی آیا مولا فرماتے ہیں مولا میں اس کو اپنے گھر لے آیا مولا میں نے اسے اپنے بستر پر بٹھایا مولا پھر مولا پوچھتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا میں نے اسے لنکر دیا کھانا دیا مولا فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا یہ دیکھیں ہیں میں نے اتنا کچھ کیا امام فرماتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا اس نے کیا مولا اس نے کیا کیا وہ تو آیا میں نے آنکر بٹھایا میں نے لنگر کھلایا سرکار فرماتے ہیں تجھے اندازہ ہی نہیں امام مضلوم فرماتے ہیں وہ بستا آنکہ تیرے بستر پر بیٹھ کے تیرے گناہ معاف کروا گیا تیرے اس نے کوئی کمال نہیں اچھا سرکار سرکار فرماتے ہیں جو تُو نے لنگر کھلایا تجھے اندازہ نہیں تیرے بڑوں کی بخشش کروا گیا یہ ہم کوئی میں میں کرتے ہیں میں میں نے کیا میں نے کیا یہ درسے کربلا نہیں درسے کربلا ہے تو تو جو کچھ ہے تو کرم ہے تیرا احسان ہے تیرا تیری توفاتی نہیں کربلا ہر عاشق کو اس میار پر لانا چاہتی ہے جیسے ہم نے شیعہ بنانا چاہتی ہے پہلے بھلی تقریب ہے پرشان نہ ہو جانا لازم پتائیں گے تھکاور بھی یمیناً آیاں ہیں جنہوں سے شیعہ بنانا چاہتی ہے میں نے خطاب کے بعد کو بھائی خیاس سے بھی ریاست سے پوچھے بھیک کیسا سید آپ لے گیا آرہے ہم تو ماں کی گوب سے بیٹے سن رہے ہم شیعہ ہیں میں بھائی سید آگے کہتے کربلا شیعہ بنانا چاہتی ہے نہیں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہم ابھی محب بنانا شیعہ بنانا چاہتے ہیں یہ آدم اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں سردیہ ہے محب جو ہمیں چاہتے ہیں شیعہ ہوتے ہیں محبال ہوتے ہیں شیعہ ہوتے ہیں یہ کربلا ہمیں محب سے نکال کے شیعہ پر آتی ہیں یہ کربلا چاہتی ہے ہم شیعہ پر جائیں کربلا ہمارا ایمان مضبوط کرتے ہیں کربلا ہمارا یقین بھی اضافہ کرتے ہیں اچھا ایمان کی مضبوطی کیا ہے ایک پست سی چھوٹی سی ادنہ سی مثال دینے لگا ہوں مانگی برادر ایک پست سی مثال دینے لگا ہوں بھلا کیا میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے مجھے بدنا بھی ملے کیوں مجھے آپ کے ہونے کا یقین ہے شک نہیں اسی کو کہتے ہیں ایمان اگر چاہتے ہو ہم بھی کربلا ہوں یہ نقشے قسم پر چلیں تو پھر بندہ بندے کا حیاء کرتا ہے یہ ایمان کا کمال درجہ نہیں بندہ اکیلا ہو مولا کا حیاء کریں یعنی ایمان کے ہونے کا یقین ہو میرا مولا ہے مجھے دیکھ رہا ہے یہ ایمان کا کمال درجہ لو جی سرکار کی ہم پہ ہر وقت نگاہ ہے ہم اٹھتے ہیں باستہ اوپتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں چھوٹے دوا کے سناتا ہوں بڑا کلیل سالس کا پاتھو جملے مسائل یہی میری آرکی گفتگو کا برکز و بہور تھا تیرے ساتھ موئی امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پھر صلی اللہ اللہ بھولو کہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ آپ تک سمجھ رہی ہیں مجھلہ کافی معلومہ ہے ذرا انتاز میں آیا ہے وہ روٹین والا دیکھے میں بھی تھا باتیں کر کر میں بھی ہری ہری کروا کے یہاں سے چلا جاؤں نہیں مجھ جیسے ہر بھمتی پر لازم ہے وہ ممبر پہ آکے مومنین کا سویا ہوا ہر جگائیں حسین کو ہر کی ضرورت تھی مہدی کو بھی تو ہے نا مجھلہ سکرے شاہدی امام زمانہ کو بھی تو انہوں کی ضرورت ہے نا ساتھ میں امام قضاء ہے تیرے آقا تشریف فرمائے مقام پہ ایک بندہ آتا ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے بندے کا نام ہے تالے پانی سالے تالے پانی یہ کہتا ہے میں کسی سفر کے لیے نکلا سمندری سفر ہے جس کشتی پہ میں بیٹھا کشتی چلتے چلتے اینج وست سمندر موجوں کے تھکیٹوں کی وجہ سے ٹونج گئی جتنے بھی تھے سب ختم ہو گئے میں اکیلا بچ گیا ایک پھٹا تھا جس پہ میں آ کے چڑ گیا کہتا ہے تین دن موجوں نے مجھے پھٹے اور مجھے تھائے تھا کبھی ادھر میں جاتی ہے کبھی ادھر میں جاتی بیٹھا پیٹھو درود پڑھو بات اللہ محمد 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 اچھے کہ یہ نہیں درود پڑھ رہو نہیں یہ بھی ماشاء کا ٹھیک ہے لہذا اس کو تھوڑا اور کمان کر دو یہ کہنا چاہ رہا تھا کمال تو کمال ہی ہے نا میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بہت موچا پڑھیں میں نے کہا اس کو کمال کہتا ہے کمال کا نقلب ہے حدیعت و شیعہ خطاب ہے ہماری بڑی مشہور و معروف محصول کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح ضرور پڑھے گا اللہ محمد محمد و عود محمد و عجل فراجہ عود محمد معصول فرماتے اللہ اس وقت جو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہتی کو دیکھنا دے گا محصول میں ہوئے پڑھو رسائے درودس ہیں اللہ محمد محمد و عجل فراجہ محمد عجل فراجہ میرے رہاں بہت شکریہ میرے رہاں مچ گئی تھا کم مچ کم بنیادی تبدیل ہی تو آنی چاہیے اجل فارا جاؤں ماسون کا فرمان ہے جو جی یہ بندہ کہتا ہے سالے تالے تالی کہتا ہے میں پھٹے پہ پھٹے میں مجھے اٹھایا موجوں نے مجھے اور پھٹے کو اٹھایا تین دن موجوں کے سہارے میں چلتا رہا تیسر دن جب مکمل ہوا کہتا ہے میں راستے میں پریشان بھی رہا سمندر ہے پھٹا ہے یا نہیں اور تو ہے کوئی نہیں ایک دفعہ خودکشی کا طرح علاقہ بنا کہ میں خودکشی نہ کروں اندر سے آواز آئی خودکشی حرام ہے نا کر ہم راضی نہیں ہوتے احران ہوگے دیکھتے اندر کی آواز کہاں سے آگئے اس کی بات کی آگے مضحات ہوگی رو جی کہتا ہے تین دن جب مکمل ہوئے مجھے لہروں نے ایک جزیرے پہ جاڑا راہ جزیرے میں اتنا بیٹھا خوبصورت پانی بڑے پیانے پیانے درخت موجود تھے کہتے ہیں میں وہاں گیا تھکاوہ بڑا تھا آنکھ لگے آنکھ کھلی میں نے دیکھا عجیب منظر ایک گھوڑے جیسا بڑا جانور ہے وہ پانی سے نکلتا ہے آکے دیکھتا ہے میرے دیکھنے پر وہ جان کر واپس چلا گیا کہتے ہیں پھر میں نے غار دیکھی غار کی مون پر دو پلندے دیکھے بڑے پیانے تھے کہتا ہے ستا ہے ستا ہوں پرندوں کو دیکھنے جن کے قریب گیا قریب جانے کی ضرورت دیر تھی پرندے اڑ گئے بار سے آواز آئی سالے تالے جانی اندر آجا کہتا ہے میں حیران جسی کہ آپ مدیو نام نہیں کون ہے اندر سے آواز دے گئے کہتا ہے جاؤں دیکھنے تو ایک دستی ہے تشکیف کر بات ہے سالے تالے جانی آگئے ہو کہتا ہے مجھے سمجھ نہ آئی ہے کون نام بھی جانتے ہیں ہمت ہی نہ ہوئی پوچھو مجھے برماتے ہیں بھوک لگی ہے میں نے کہا جی کہتا ہے زبان میں کچھ ارشاد کیا فوراً ایک گرم دخان نازم ہوا مجھے برماتے کھا کہتا ہے پھر بھی میں نے نہ پوچھا تصرف تھا میں پوچھ ہی نہیں سکا ہمیں کون کہتے میں نے کھانا کھایا کہتے ایسا لذیذ اور مزہدار کھانا تھا کہ میں کھاتا جا رہا ہوں شرم کے مارے ہاتھ روک لیا کہتے مجھے روکنے کی دیر تھی دل کے اندر جاننے والے نے کہہ دیا اور کھا یہ گھروں کا بنایا ہوا نہیں ہر سے آیا ہوا کہتے میں نے اور کھایا کھانا کہتے میں نے کھانا کھا لیا مجھے فرماتے ہیں سفر کا آن سناوگے یا ہم سنائیں میں نے کہا امام کی ہم پر لکھا ہے اور سیسی کے مرے پر رضا پر کے لیے تاکہ میری جوان امام کی اس رہیت کو یہ پیغام پہنچے اور یہ کوشش کریں مستانیاں نہ ہو اس سے سر سر کیوں امام کی ہر وقت نقاب نے ہم بڑھتے ہیں بولا دیکھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں بولا دیکھتے ہیں ہم چڑھتے ہیں بولا دیکھتے ہیں ہم جو سڑتے ہیں امام دیکھتے ہیں امام کے نئے کیا ہے یا کیمرہ لگا ہو باہر لگا ہوگا دھرو کے بعد لگے ہوئے ہیں کیمرے کیا کیا کہ ہم کیسے رٹ ہو جاتے ہیں ڈر ہے نا کیمرہ دیکھ لے گا ریکارڈ ہو جائے گی بار کیمرے سے ڈرتے ہیں ان لوڈا سپنی ڈرتے ہیں اللہ کی آنکھ بھی تو ہے نا جس کی ہم پہ نگاہ ہے وہ ہے ہماری امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم 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 یہ پھر بھی موکہ بنا میں آج کروں گا زمیر اور نفس کی جنگ کیسے چلتی ہے لو جی بس ایک بات ضروری ہے مانگی بیرادان ایک بات بہت ضروری ہے کربالا بندے کے جس پر زمیر کی حکومت قائم کرتی ہے نفس کو شرس دیتی ہے نفس کو قتل کرتی ہے کربالا زمیر کی حکومت قائم کرتی ہے بہترین موقع ہے کربالا کے دن چالتے ہیں کوشش کرو زمیر کی حکومت قائم کرو جب زمیر کی حکومت قائم ہوگی جب میں واقع ہوگی جو جو نے اور عرض کرتا جاتا ہوں گئے آج تب زمیر کی حکومت قائم ہوگئی مانگی بیرادان برکبیت کیا ہوگی پھر بندہ لنگر کھائے گا جس شکم میں ڈالے گا حسین کی صلیب کا قطرہ زمیر کی حکومت قائم ہوگئی وہ حرام تلقمہ نہیں آنے دے گا اگر تم مہربانی بہت چواری اگر زمیر کی حکومت قائم ہوگی مشکل بات ہے باہر بنے کے گریب آپ کو سنانا اور جگانا مولا اکرم کر دے باپس کا قریبی فرمائے زمیر کی حکومت قائم ہوگئی جڑی کرو پھر بندہ علم عباس کو دیکھ کے ان آپ اسے حرام نہیں دیکھ لے گا مولا اکرم کر دیکھنے سارا ہی حیر بنے مولا اکرم کر دیکھنے باپس کا قریب فرمائے سالکار کہ مولا اکرم کر دیکھنے مولا اکرم کر دیکھنے مولا اکرم کر دیکھنے محمد بہت سکری ہے انشانزانی کو دیکھنے ساکار فرماتے ہیں تم خودکشی پہ تیار تھا تجھے روکا گیا تُو نے خود بشین کی سکا فرماتے ہیں پھر تیرا سفر چلتے 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 تُو یہ موج نے جزیرے پہ پھٹے سمیت ڈال دیا ہم دیکھ رہے تھے سکا فرماتے ہیں سکا فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہتے تھا سروں تھا سمجھ ہی نہ آئے کہ سمجھ آتے ہیں پھر پوچھتے ہیں تو سکا فرماتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہیں کون ہم نے دیکھا کہ تُو نے ایک بڑے جانور کو دیکھا جانور میں تجھے دیکھا اور پانی میں چلا گیا پھر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تُو نے دو پرندے دیکھے دیکھتے گار پر اندر ہیں بتا باہتر ہیں اسی کو تُو علی کہتے ہیں تو محمد علی کا نعرم آلے گا ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھ رہے تھے سارا سفر کا حال سنا کے تیرا ساتمہ امام فرماتا ہے لگتا ہے تیرا ربطن جانے کا دل ہے جانا جاتا ہے وہ دل کہتا ہے جی بڑا بڑا دل ہے اب تالے کان باپر صدا جاؤں اس کا کہنا تھا بھوکرہ بار والے کراکی والوں پر امام نے لگوں کو حرکت دی باہت دلیں انہیں اترنا شروع کر دی غاز کے ہم پر ایک ایک بادر آتا سلام کرتا اسلام علی کا یا ولی اللہ اسی کو تو کہتے ہیں محمد جو بے جان چیز کو بھی بھلوال بادر کا اسلام علی کا یا ولی اللہ کہنا مہمولی بات نہیں ہر بادر کہتے ہیں میرا سلام ہو آپ پر ویسے ان باہت دون آج کرتا جاؤں سلام آپ کی سلامت کو دانے کے ساتھ ارے بھائی ہم تو علی کو علی اللہ ماتے ہیں بادر میرے ساتھ میں موسا قادل پاکو کہہ رہے ملی اللہ نہیں 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 بسم اللہ دروں تو پڑھو اچھی بات ہے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ ہم تو علی اللہ علی مولا بولی اللہ بادر ساتھو امام کو کہہ رہے ملی اللہ یہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ بھئی الولی اللہ تو صلی اللہ آج ہی ہے نہیں جس دور میں جو امام زمانہ ہو وہ علی کا بیٹا ولی اللہ ہوتا ہے السلام علی کا یا ولی اللہ میرا سلام آپ پر ہے باچہ سلام کرتے ہوئے سرکار ہر بادر سے دوچھتے ہیں ہاں جانے ہی کا ارادہ ہے بادر کہتے ہیں فلان مل فلان شہر فلان مل فلان شہر فلان مل فلان شہر کوئی فیاض تیسر سواد امام کرتے ہیں بتا رحمت بن کے جا رہے ہیں عذاب بن کے جا رہے ہیں ہر بادر بتاتا ہے ساتھ رو امام کو میں رحمت بن کے لئے ہیں نہیں میں جلد حل کر دوں گا یا یہ ہے کہ وہاں صرف ایک خوار پرسا کے میں بادر بولتا ہے ادھر امام کیا ہے جب بادروں نے آنا شروع کیا بادروں نے جانا شروع کیا سرکار کے سامنے آنکھیں میں اگر بادر آیا سرکار میں اس سے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے کہتا ہے مولا تالکان تالکان جا رہا ہوں امام فرماتے میری امانت لیتا جا آپ کی خور صورت جب پہ کی قسم سرکار 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 ہماری امانت لیتا جا امانت لیتا جا کہتے سرکار نے مجھے بادروں سے پکڑا ساتھ میں امام نے بادروں سے پکڑ کر بادر میں بغیر سیت بیٹھ کے بٹھایا آر کے بول کے بارے میں امامتہ کی خبر نہ آیا ہے سرکار نے بادر سے پکڑ کر بادر میں بٹھایا بادر کو فرماتے میں امانت چل جا کہتے میں ہوش چھکان لیا رہا ہے کہتے میں حرام ہو گیا ہوش چھکان لیا ہے میں نے کہا اتنا کرم آپ ہیں کون ہر چیز کو دیکھ بھی رہے بیٹھے بھی اندر ہیں اندر بیٹھ کے بھی باہر دیکھتے ہیں ہر چیز پہ نگاہ بھی ہے بچاتے بھی ہیں چھکتر بھی کرتے ہیں اگر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں سمندر رہے تھا تو پھر آپ سے تو چھپا ہوا ہے ایک کوئی میں شکر پر آتے ہیں مشکل سی بات تھی اسی مقصد پر میں آپ کے پاس آزر ہوا تھا کوشش کی اگر کوئی منا کرنے کے پہلے سوچا کر کوئی دیکھ رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ میرمینا اللہ کی حجت ہے ہر جگہ پہ موجود اور یہی تو وجہ ہے بھئی یاد ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں نا السلام والے کا یا نبی اللہ السلام والے کا یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کر برا کازمیں گھومتے ہوئے وہ آپ اس پر برا کی خیر مقابل کی طرف آتے ہیں چھوک جاتے ہیں اسلام والے کا یا شریعت القرآن اسلام والے کا یا صاحب الاسلام اور زمان آگے کہتے ہیں الامان 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 من فتنط الزبان من جور الزبان من شرح شیطان ہم اس سمجھیں نا ترجمی کا نہیں پڑھ رہا تھا نا ہم آتا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے سارے اے زمانے کے سارے آپ نے کو گرفت بار میں نماز پڑھی کسی نے گھر مومن نے کسی گھر میں پڑھی کسی نے مہمبادگاہ میں پڑھی کسی نے کہیں پڑھی کسی نے کہیں پڑھی کسی نے کراچی کے کسی اور کونے پہ گلیفٹر میں پڑھی کسی نے اگر پلستان جہور میں پڑھی کسی نے کہا پڑھی کسی نے دہور میں پڑھی کسی نے حیدراباد میں پڑھی اسی وقت کسی نے امریکہ میں پڑھی اسی وقت کسی نے اگلینڈ میں پڑھی اسی وقت کسی نے کسی دنیا کے کونے میں پڑھی السلام علیکہ سلامو آپ پر ہے زمانے کے ساہے سلامو آپ پر ہے دمان اللہ مان مجھے بچا مجھے بچا مجھے بچا مجھے بچا زمانے کے پکر سے بچا زمانے کے جور سے بچا شیطان کے شخص سے بچا ارے بھئی ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا صاحب وہی ہوتا ہے جو جہاں مقارے اس کی وہی بھئی پکار سننے سلامو میرے بھائی ہوتا ہے میں بسم اللہ کروں اور یہ سلام سمجھ کے پڑھا کرو سلام علیکہ شریکن قرآن غور کیا کرو یہ شریکن قرآن کے ایسے نہیں ہیں سلامو شریکن قرآن مدہ نماز 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 نہیں سمجھ کے پڑھا کرو شریکن قرآن شریک کہتے ہیں کوئی جس چیز میں پارٹنر ہو لوگ جی جنابی علی میں سبیائن شاہر کا مثال ہے سبیائن شاہر نے سبیائن شاہر نے سبیائن شاہر ہے بیٹھے ہیں آپ کے پاس انہوں نے کرباز شروع کیا کہنے لگے ایک دعوت نے عالم میں دعا کرتا ہوں کوئی ملائکہ تو بھیج میں پارٹنر بنانا چاہتا ہوں اللہ نے کہا ملائکہ بھیج دوں گا پر پارٹنر بن گے جائیں گے پارٹنے سے کوئی پھریدے گا کوئی نہیں لوگ فرشتوں سے ڈرتے ہیں اللہ میں کیا کرو کہا شریک بنانا ہے تو اپنے جیسا ڈھون نہیں سمجھیں شریک بنانا ہے اپنے جیسا ڈھون ہم سنف ہو ہم زہان ہو تیرے جیسا ہو انہوں نے پھر اپنے جیسا کو بندہ گونڈا شریک بنا لیا ہمیں بھکم ہے زمانے کے امام کو ہمیں بھکم ہے سلام علیکہ یا شریک القرآن فیصلہ کرنا قرآن امام کا شریک یا امام قرآن کیسے بس ایک جمعہ دے گے جا رہا ہوں جس علی کا کیا رہنا بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا جا رہا ہمیں بھکم ہے سلام علیکہ جا رہا ہوں میں بھکم ہے اس کو پھر خیال آیا پوچھو تو صحیح ہے کون ایسا نہیں کہ آپ کون ہیں سلام علیکہ اس نے کہا اے بندہ خدا میں سمیت کیا گفتگو میں اس لیے گفتگو کرنے کیا اے بندہ خدا آپ کو اللہ کا واسطہ آپ کو رسول کا واسطہ آپ کو علی کا واسطہ آپ کو حسن کا واسطہ آپ کو حسین کا واسطہ آپ کو سجاد کا واسطہ آپ کو باکر کا واسطہ آپ کو جہرشاد کا واسطہ آپ کو میرے امام موسیٰ تازر توا آپ ہیں کون مستر آکے فرماتے ہیں میں ہی تو تیرا سمانے کہا امام موسیٰ تحظیر ہو آپ جو جبلہ ہے یہ ہینرل تین دیر سے بڑا علم اور طمیب باننے کا مقصد بھی سکرین بخاری اس مقدس ایام کی قسم سرکاو نے یہ جبلہ فرمایا کہتے اگر آپ ساتھ کو امام ہے آپ یہاں کیسے امام فرماتے ہیں سن کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا انڈا کی کائنات میں کوئی کونہ خالی ہو جہاں ہم نہ ہوں ایام کی بات ہے شیطان ہر جگہ موجود ہو ہوتا ہے نا لوگ گروں کو تعالیٰ بھی لدانے تو شیطان آیا ہے وہ کتنا طاقت بار ہے ہر جگہ جا سکتا ہے اچھا یہ چھوٹی جی بات آمیں سانے مجھے سمیٹ کہتا ہے گفتا گفتا اسے ایک چھوٹی جی بات ہوا یہ کراچی والوں تیرے امیر المومنین نے ایک دفعہ چالیس بندوں سے وعدہ کر کے چالیس بھروں میں نمبر کیا اتنا تو مانتے ہو میں میاروانستان جانے کا شکریہ اگرے دن چالیس کے چالیس ملے وہ کہتا ہے نہیں میرے بھار وہ کہتا نہیں اس وقت وہ کہتا ہے نہیں نہیں کیسے بات کرو وہ کہتا ہے میرے وہ کہتا ہے میرے وہ کہتا ہے میرے وہ کہتا ہے میرے آگے مل گیا سلمان سلمان کو بیٹھا سکتا ہے کہ اگر کروڑوں کوئی وقت میں شیطان بیٹھا سکتا ہے تو کوئی تو ہے جو اس کا بچا سکتا ہے کوئی تو ہے جو اس کا بچا سکتا ہے یفینا جو بچا سکتا ہے وہ امام زبانہ ہے جو بچا سکتا ہے جو بچا سکتا ہے جو بچا سکتا ہے رکھ کے اس کی حیرت میں اضافہ کیا کہتا ہے وہ یہ تو میرے دروازہ ہے یقینا میرے دن کہہ رہا ہے اس وقت بادل نے کہا ہوگا حجتِ خدا کا عمر ہو تو ہم بھی وہاں جاتے ہیں جہاں کسی کو بچا ہی نہیں ہو یہ ہی میں کسیمت میں خدا رشاہ پیش کرنے آئے تھا آؤ ان کربلا کے آیاں وہ مانگلی نسل جو ان سے سب اپ لو تم دی ور برو اچھا آپ کو ہوگی اچھا آپ کی تکاور پی بے سامنے گرے دیکھیں گردہ ویڈا بہر دور سے آئے ہیں بہرام نے دیا اللہ 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 تیر کمان میں ڈالا سید نے چلنا شروع کیا این بس درمیان میں سید نے بچے کو اونچا دیا اونچا در کے سید کہتے ہیں الانتش الانتش پانی 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 اب اس کو کہتے ہیں تو تیر کمان میں ڈال کے ہوا میں چھوڑ اس نے غور سے جب سنا تھا پانی 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 صاحبہ کتاب لکھتے ہیں اس نے تیر پھینکا اس نے کمان پھینکی کہتے ہیں لانا تیسی ملدوری تھا مجھے ایسی ملدوری نہیں کرنی مجھے ایسی ملدوری سے بات نکو میں کانا تیر ہی تاوی ایسی ملدوری نے پوچھا کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں اس ملدوری تلتا سول کیا ماتا میں کوشتے ہیں